میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی بات پوچھی گئی اور وہ بات جانتا تھا اسے علم تھا وہ گواہی اس کے پاس موجود تھی وہ شہادت اس کے پاس تھی اس سے پوچھا گیا لیکن اس بندے نے چھپائی یہ سنن ابو دعوت میں عدیث ہے اللہ کے معبو فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے موں میں اللہ آگ کی لگام ڈال دے گا لو اب تیرے موں میں لگام ڈال دی اور وہ بھی آگ کی اب نہ بولنا کیونکہ جب حق بولنے کا ٹائم تھا تب تو نہیں بولا جب تیری ضرورت تھی جب تیرے کہنے سے مظلوم بچ سکتے تھے جب تیرے بات کرنے سے زائلنگ پکڑے جا سکتے تھے جب تیرے دو جملے کہنے سے کسی شخص کی زندگی بھر کی جمع پونجی بچ سکتی تھی تو بولا نہیں وہ آج ممیدان مکشر میں آیا ہے میرے بابو کہتے ہیں حضور فرماتے رب اس کے موں میں آگ کی لگام ڈال دی اکبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناکش کیوں میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں یہ میری مجبوری ہے کہ میں نے ہمیشہ حق کہا ہے تو اپنے بھی خفا مجھ سے ہے اور بیگانے بھی ناکش سب جگہ پہ میں ملامتی ہوں ہر شخص میرے بارے میں رائے دیتا ہے کہ بڑا سخت گیر آدمی ہے بڑے مزاد کی اندر شدت پائی جاتی ہے کیوں کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے